اسلام علیکم دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے وائی فائرنگ کا سٹیٹس لگایا تھا یا اسلا لہرانے کا سٹیٹس لگایا تھا تو اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور اس پر تیرہ بیس پینسٹھ کا پرچہ درجگار دیا اب اس بندے نے تو پرائیویس ہی لگائی ہوئی تھی صرف اس کے جو دوست یار ہیں وہی اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے تھے کہ وہ بندہ جو ہے وہ وائی فائرنگ کر رہا ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ فلان فلان قسم کا اسلا ہے اب پولیس کو جو ہے وہ کس بندے نے جو ہے وہ شکایت کی کہ اس بندے کے پاس فلان اسلا ہے اور یہ وائی فائرنگ کر رہا ہے پولیس جو ہے وہ اس بندے تک بندے تک کیسے پہنچی بات یہ ہے کہ یہ جو یار ہوتے ہیں یہی غدار بھی ہوتے ہیں جب آپس میں اندرازگی ہوتی ہے ان بند بن جاتی ہے تو یہی پولیس کو جا کر اطلاع کر دیتے ہیں یا کسی جاننے والے پولیس کو بتا دیں گے یا تھانے میں جا کر اطلاع کر دیں گے کہ اس بندے نے یہ جو سٹیٹس ہے یہ بے شک چھ ماہ پرانا لگایا ہو یا ایک سال پرانا لگایا ہو یہ اس بندے نے فلان تاریخ کو سٹیٹس لگایا ہوا تھا اور یہ اس کے پاس جو ہے وہ اسلا ہے پولیس تو پھر کاروائی کر دیتی ہے پولیس جا کر اس بندے کو پکڑ لیتی ہے اب کئی بار جو ہے وہ اس بندے کا اسلا نہیں ہوتا وہ کسی اور کا ہوتا ہے پولیس کہتی ہے میں وہ اسلا دیں اب وہ اور جس کا اسلا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ جو ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے اور جس بندے نے وائی فائرنگ کی ہوتی ہے اس پر بھی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے جو اس کا ساری دندگی کا کریمینا ریکارڈ بن جاتا ہے نہ تو وہ پھر سرکاری نوکری اپلائی کر سکتا ہے اگر اس نے فارن کنٹری بھی اپلائی کرنا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ اس کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس میں جو اس کا کریمینا ریکارڈ ہے وہ اس کا شورہ ہوتا ہے لہٰذا کبھی بھی جو ہے وہ وائی فائرنگ یا اسلا جو ہے وہ دکھانے سے جو ہے وہ گریز کیا کریں کیونکہ بعد میں جو آپ کے اپنے ہی ہیں وہ بھی آپ کو پھنسا دیتے ہیں چاہے آپ نے دو سال پرانا سٹیٹس لگایا تھا اگر اس کے پاس آپ کی تصویریں ہیں آپ کا سٹیٹس ہے تو وہ آپ کو پولیس والوں کو اطلاع دے کر آپ کو کسی بھی وقت جو ہے وہ پھنسا سکتا ہے